مومن ملک صاحب ایڈیوکیٹ ہے جو انڈیا میں بہت چیزیں واضح ہو چکے ہیں اور کہ اس معاملہ عدالتوں تک سنوائی نہیں ہو رہا ہے ان جج صاحبان کو اس خوشی کے موقع ہندوستان کے عدالتوں کو ہندوستان کے پولیس کو ہندوستان کے تمام عوام اور جنتا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ اس خوشی کے موقع بچوں کے بغیر کیا عید منائے گا افسرانوں سے ان پولیس والوں بھائیوں سے کہ دیکھو میری کیس کو جلد سے جلد جتنا آگے کر سکیں پہلے بھی امید تھا اور اب بھی امید ہے تو میرے بچوں کی کیس جلد سے جلد آگے کریں اور میرے بچوں کو جلد سے جلد پاکستان ریپورٹ کریں میں بہت پریشان ہوں ملک صاحب نے اوریڈی کیس داخل کر چکا ہے میں پہلے بھی بھارت کے عوام کا بہت شکر گزار ہوں اور شکر گزار رہوں گا ہمیشہ کے لیے اور میرے بچوں کے لیے جتنا کر سکتے ہو پلیس خدا رہا کیس کو آگے جلد سے جلد نپٹانے کی کوشش کرو اسلام علیکم دوستوں کیسے اٹھے ٹاکو میں دے تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے حفظ و امان میں رکھے حاجید کا مبارک دن ہے ہر باپ بیٹے بچے سب خوش ہیں افسوس سے کہنا پڑ رہے ہیں میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں تقریباً ایسے سمجھو تو تین سال چار سال ایک عید ہونے والا تھا تو میں گیا تھا چھے عید سمجھو چکے ہیں میں بچوں سے الگ تھا یہ عید آیا اب بھی بچے نہیں تھے کیفیت انسانیت کیفیت ایک باپ کا کیفیت جو بچوں کو دیکھ کے ان سے ملنا گلے ملنا خوشی کرنا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے وہ بچے میرے ساتھ نہیں تھے خوشی ہوتی ہے تب بچے ساتھ ہوتے ہیں افسوس سے بہت میں نے کوشش کی مستسل ہر ماں بہن بیٹے ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو میں نے روکشنے کی اس کے باوجود بھی میرے بچے سے نہیں آئے افسوس ہے عید کا مبارک دن تھا باپ کا کیفیت آپ کو سمجھ سکتے ہو بہت پریشانی ہے آپ لوگوں کو عید مبارک بچوں کی خوشیاں مبارک بدنسی باپ ہیں شاید اتنے کوششوں کے بعد مستسل جد و جہد کے بعد بھی میرے بچے نہیں آئے میڈیا میں شوشل میڈیا میں ہندوستان کے ہر ماں بہن بیٹی بھائی غیرت مند بائی شہور کو میں نے روکشت کیا مستسل جد و جہد کیا اس کے باوجود بھی اب تک بچے نہیں آئے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک حیمت باپ کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا ہوں جو آپ لوگوں سے بیان نہیں کر سکتا بس دعا کریں سب کچھ جو ہونے کے بعد بھی دیکھو ایسی چیزیں سب کچھ سامنے آئے ہیں عدالتوں میں پیش ہوئے اور جو ہے اتنے کوشش میں نے ایک باپ جید و جید کر رہا ہوں مزید بھی کروں گا انشاءاللہ ہندوستان کے عدالتوں پر پورا وشواس ہے اور یقین ہے تو ایک باپ بھی جیتے گا برحال افسوس مکان ہے میں آپ لوگوں کو مبارک بات نہیں دے سکا کہ دیکھو خوشی ہوتا ہے ایک انسان خود خوش رہتا ہے وہ ہی آگے خوشیاں بڑھتا ہے یہ تو مشاءاللہ مبارک دن ہے رمضان شریف گیا بھا برکت ہر جو ہے باپ بچوں سے مل کر کتنے خوشی کا اظہار کیا ہوتا اور کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں میں وہ واحد باپ جو بچوں سے الگ نا مل پائے الگ رہا بچوں سے مل نہیں پایا بس بیان نہیں کر سکتا ہمیں ایسی چیزیں جو تمام لوگ دیکھنے والے جانے والے جو پیار کرنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں میرے کو دیکھ کر کیونکہ بائش اور غیرت مند ہر کو پتا ہے کہ بچوں کا بچھوڑا کہ ہے فرہن خان ہو فروا بطول ہو فروا بطول ہو سب کو کہتا ہوں دل کی گہرہوں سے عید مبارک اللہ آپ کو خوش رکھے کیسے ہو جی ٹھیک ہو فرہن خان پریشان نہ ہو اگلی عید انشاءاللہ اپنی باپ کے ساتھ آپ کی ہوگی فروا بطول ہو فروا بطول ہو فروا بطول ہو انشاءاللہ میرے لگتے جگر میرے ساتھ ہوگو پریشان نہ ہو مشکلیں آتی ہیں مشکلیں کے بعد آسانی بھی ہوتا ہے یاد رکھنا اللہ پاک سب کو خوش رکھے حفظ و مان میں رکھے امید ہے تو سب ٹھیک ہوئے میں اپنی بچوں سے بات کر رہا ہوں بہت بہت مبارک آپ کو عید کا فران خان فروا بطول فریا بطول فروا بطول ٹینشن نہ لو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جلد پاکستان آو گے اور میرے گلے ملو گے گھوڑ میں کھیلو گے امید ہے جو انڈیا میڈیا پہ انشاءاللہ انسانیت کے ناتے سپورٹ کرے گا میں سب کو کہہ رہا ہوں تو باپ سے بچے بچھڑتے ہیں تو ان باپ کا کیا کیفیت ہو سکتا ہے ان شوشل ورکروں کو کہتا ہوں آپ کوئی بھی ہو تو انسان تو ہونا یار ایک انسانیت کے ہوتے ہوئے ایک ہمدردی نبھانا سب سے انسانیت کا بڑی جو ہے ثبوت ہے انسانیت کا ایک لاچارہ اور بیوس باپ کے ساتھ ہمدرد کیا اظہار کرنا آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو میں اپنے بچوں سے دور ہوں بچے میرے سے دور ہیں انڈیا میں ہیں میں مسوصل کوششوں کے باوجود آپ خود دیکھ رہے ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کامیابی ضرور دے گا ان رب کی ذات پر پورا یقین ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے دیکھو باپ تو ہونے بچے نہیں ہیں میرے ساتھ ٹیفیت عجیب سا گزرتا ہے میں بہت افدر سے ٹوٹا ہوں آپ لوگوں سے کیسے بیان کروں دیکھو پھر بھی خدا رہا جو اس عید کے موقعے اپنے بچوں کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر تھوڑا محسوس کرو کہ میرا کیا کیفید ہو سکتا ہے بات اور حمد نہیں ہو سکتا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں بلکل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں ہر باپ بچے آپ کو پتہ ہے عید کو خوشیاں مناتے ہیں پپا یہ چیز چاہیے کپڑے چاہیے اور پیسے اور خرچی مانگتے ہیں عید کے لئے وہ سب میرے ساتھ نہیں ہوا ایسا کیا اللہ پاک کی مرضی ہے بس دعا کریں انشاءاللہ بچے آئیں گے اپنی گود میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگوں کو اپنے ویڈیو میں آپ اپنے بچوں کو دیکھا ہوں گا انشاءاللہ دعا ضرور کرنا ہر ماں بہن بیٹی ہندوستانی ہو یا پاکستانی تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں گے انشاءاللہ انسانیت کا ہمیشہ ساتھ دینا کتنی بھی مشکلیں آئیں تکلیفیں آئیں جہدو جہد کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے سب سے اعلیٰ درجہ ہے میں کیا بہن کروں یا نہیں کروں بس اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے ایک مسکین باپ کو بھی یاد کرنا ہے کہ دیکھو شاید اس کی بچے اس کے ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی ہوتی میں آپ لوگوں کا تہدل سے شکر یادہ کرتا ہوں ہر ماہ بہن بیٹے ہندوستان سے ہو پاکستان سب کو دل کی گہرہیں سعید مبارک خوش رہو بچوں کے ساتھ اللہ پاکستان آپ کو ہر خوشیاں دے کہیں سی بھی دیکھ رہے ہیں سب کو میرے طرف سعید مبارک دل کی گہرہیں سعید مبارک ہر ماہ بہن بیٹی کو ہر بھائی کو ایک بھائی کے طرف سعید مبارک عید کا دن ہے یقین مانو وہ خوشی نہیں اور میں اداس بیٹھا ہوتا ہوں انہیں سوچا کہ چلو میرے ساتھ بچے نہ ہی سہی آپ لوگوں کو اد مبارک دیکھ کر ایک خوشی تو محسوس کروں تمام لوگ جو دیکھتے ہیں چاہتے ہیں بچوں کے لیے پیار کرتے ہیں ان کے کیا قصور ہے ان کو یہ خوشی دے کر شاید ہمیں بھی اللہ پاک خوشی دے گا ضرور ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے باہن اللہ سب کو خوش رکھے ایفزو مان میں رکھے بہت سارا خیال رکھنا